آج بھارت میں آہ اچانک جو ہیں وہ زیادہ آہ ہمارے سامنے آہ اک دم سے ان کی جو کیونکہ انہوں نے لوگ ڈاؤن اپنا جو تھا جو اناؤنس کیا ہوا تھا مدی سرکار نے اس کو ختم تو نہیں کچھ حلقہ کیا انہوں نے لیکن ہاں لیکن چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ بات ہوئی یعنی پانچ سو تریپن کیسز آئے اور آہ پانچ سو تریپن کیسز ہیں اور سترہ ہزار ان کے وقت ٹوٹل کیسز دو چکے ہیں اور پانچ سو تریپن جو ان کے انواد ہوئی ہیں اچھا اب اس میں کیسز سب سے زیادہ آئے تو اب ایک مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آہ یہ جو نمبرز ہیں پوری دنیا میں جو اس نے وائرس نے لگتا ہے کہ پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے اور وہاں پر آہ سیرم انسٹیٹوٹ ہے بھارت کا وہاں پر انہوں نے آہ ایک اندازہ یہ ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں ایک تو ہائیڈرو کلورین کے وہ ٹیسٹ شروع کر رہے ہیں بھارت بھارت ٹائلز شروع ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مشاہدہ ہوتا ہے صرف یعنی آپ رینڈم آئیز کنٹول کلینکل ٹائلز کرنے چاہیے آہ لوگوں پہ لیکن وہ بہرحال observational trials کے طرف جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے سرکاری سطح پہ اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک بات بڑی عجبسی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں انہوں نے جو ان کا سیرم انسٹیچوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ چودہ ہزار کیسز ایکٹیف کیسز ہیں وہاں پہ اور ان کے جو اندازیں ہیں وہ میرے خیال سے وہ کافی زیادہ ڈیس بتا رہے ہیں اندازہ یہ جو یہ طرح بڑا کینٹی کیجئے گا بی سی جی کے بی سی جی کا بھی trial وہ شروع کر رہے ہیں لیکن ان کی انہوں نے جو امواد بتائی ہیں آج وہاں پہ وہی کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ دو سے تین ہزار لوگوں کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ ہم شروع کریں گے اور یہ بی سی جی کا ہائیڈو آہ کلوروکوین کے ساتھ ساتھ اور پھر وہ اس میں امواد کی شرع بہت بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ بیس فیصد آبادی بھارت کی جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی یعنی چھبیس کروڑ جی اور چھبیس کروڑ لوگ متاثر ہوں گے آہ دو یا تین سال میں لیکن آہ امواد جو ہیں وہ صرف اس کی ایک پرسنٹ ایک فیصد ہوں گی اب چھبیس کروڑ کا ایک فیصد تو چھبیس لاکھ بنتا ہے میرا خیال ہے تو یہ تو بڑی ہی انہوں نے یہ ان کے جو سیرم انسیچوٹ ہے اور سیرم ظاہر ہے کہ وہ جو انٹی بارڈیز کا بھی ٹیسٹ سیرم کولا کر لیتے ہیں پھر پلازما سے ہی ہم بہت ساری کر چکے ہیں لیکن ان کی طرف سے یہ آہ فگرز آنا بڑی تشویشناک ہیں اچھا یہ فگرز جتنے موڈلز ہیں وہ سارے کے سارے موڈلز پاکستان کے بارے میں بھی فگرز دے رہے ہیں انڈیا کے بارے میں بھی دے رہے ہیں اور سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خطہ ہے وزیراعظم ہم عمران خان صاحب نے کہا کہ پچیس اپریل تک ان کا خیال تھا کہ پچاس ہزار کیسیز ہو جائیں گی پچاس سے ساٹھ ہزار لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مئی کے اندر کہیں جا کے اسپائی کھائے گی اور مئی کے درمیانہ آئے گی اور یہی اگر ہم ایسی آر آئی موڈل کو دیکھیں یا باقی موڈلز پہ دیکھیں تو مئی کے اندر آپ کو ہزاروں یا لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہوئے شدید متاثر ہوتے ہوئے وینٹی لیٹرز پہ جاتے ہوئے اموات بڑا خوفناک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چوبیس جون تک جو میتمیٹیکل موڈلز ہیں وہ چلیں گے اچھا اب لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور چیز پہ آ جائیں ایک اور اسٹیڈی جو ہے اسٹیڈی تو نہیں یہ وہ بھی میتمیٹکس کے فارمولے ہیں میں جو بتا رہا ہوں یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ہی سادہ ترین حساب کتاب ہے سادہ ترین حساب کتاب یہ ہے جس میں کوئی فارمولا وارمولا کوئی لمبا چوڑا کسہ نہیں چل رہا کہ پاکستان میں آج ہیں آٹھ ہزار چھے سو پینتالیس کیس ٹھیک ہے بھوٹان میں ہیں پانچ کیس نیپال میں ہیں اکتیس کیس مالدیب میں ہیں باون کیس سری لنکا میں ہیں دو سو پچانوے کیس افغانستان میں ایک ہزار چھبیس کیس بنگلہ دیش میں ہیں دو ہزار نو سو اٹالیس کیس اور بھارت میں ہیں سترہ ہزار چھے سو چھپن کیس یعنی پورے جنوبی ایشیا میں جو کیسز ہیں وہ ہیں تین ہزار چھے سو ستائیس تین ہزار تیس ہزار چھے سو ستائیس اچھا جی پوری دنیا میں جو کیسز ہیں وہ ہیں آہ چوبیس لاکھ ایسی ہے ساڑھے چوبیس لاکھ ساڑھے چوبیس لاکھ اور ہاں جنوبی ایشیا میں تیس ہزار اچھے جنوبی ایشیا جو ہے یہ ایک چوتھائی آبادی ہے دنیا کی تو پوری دنیا میں جو ہیں وہ آہ چوبیس لاکھ کیسز ہیں اور جنوبی ایشیا میں یہ سارے ملک جو میں نے نام لیا ان کے ملا کے ان میں ہے تیس ہزار ستائیس کیس اچھا اب جناب دنیا میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار لوگ مر گئے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو چالیس لوگ مر چکے ہیں بھٹان میں کوئی انتقال نہیں ہوا پاکستان میں ایک سو اکیاسی ہوئیں نیپال میں کوئی نہیں ہوا مالدیب میں کوئی نہیں ہوا سری لنکہ میں ساتھ ہوئیں آفغانستان میں تینتیس ہوئیں بنگلہ دیش میں ایک سو ایک ہوئیں اور بھارت میں پانچ سو ساٹھ ہوئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جنوبی ایشیا میں جس میں ایک اشاریہ آٹھ ارب لوگ رہتے ہیں ون پوائنٹ ایڈ بلین دنیا کی ایک چوتھائی عبادی تو وہاں پر کل پورے جنوبی ایشیا میں پاکستان انڈیا بھارت ادھر ادھر سب ملا ملو کے سارک ملک بھی ایٹ کر لیں تو مالدیب کو بھی لیں آٹھ سو نوے لوگ مریں یہ کیا چکر ہے یہ یہ کوئی زیادہ ہی جو ہے جنوبی ایشیا جو ہے آپ دیکھیں نا ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو چالیس پوری دنیا میں ہے تو ہمارے جنوبی ایشیا کے سارے ملکوں میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان نیپال بھوٹان سب کو ملا کے نو سو سے کم اور دنیا میں چوبیس لاکھ اور اس پورے خطے میں جہاں پر ایک چوتھائی آبادی ہے وہاں پہ تیس ہزار چھے سو ستائیس کیس کیس ہم بات نہیں تو یہ جو فارمولے ہیں نا یہ اگر یہاں پر اپی سینٹر خدا نہ کرے آنا ہے اور یہاں پر وہ والی صورتحال بننی ہے کہ تیس ہزار کیس ہیں ٹوٹل اور وہاں پر ہو گئے ہیں چوبیس لاکھ پوری دنیا میں جو اور اس میں سے جو ایک چوتھائی آبادی ہے جہاں پہ وہاں ہیں تیس ہزار اور دنیا میں مر گئے ہیں ایک لاکھ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اور یہاں پر نو سو بھی نہیں ہوئے بھی اللہ تعالی خیریہ سے رکھے لیکن ان سارے ملکوں میں جنوبی ایشیا کے نو سو ہم بات بھی نہیں ہیں ایک سو اکیسی ہمارے ہیں پانسو کچھ انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں کچھ جو ہیں وہ ایک سو ایک ہیں سو لنکا میں ساتھ ہیں تو اس خطے میں اگر کوئی اپی سینٹر آنا ہے مئی مئی جون میں تو وہ اس سادہ سے حساب میں کہیں بیٹھ نہیں رہا یعنی کیا مطلب روز جو ہے وہ کچھ پچھا پچھا ہزار آدمی یا چالیس ہزار آدمی وہ اس ان فارمولوں کے مطابق تو ہے لیکن دیکھیں نا اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم تین ہفتے پیچھے ہیں چار ہفتے پیچھے ہیں کوئی دس ہفتے پیچھے ہیں ان سے وہ پیچھے پیچھے پھر بھی نمبرز کا بہت فرق ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو وہاں پر اٹلی میں اور سپین میں اور وہاں پر جو کچھ ہوا ہے میں میں بلکل اس بات کی کوئی دلیل نہیں دے رہا کہ یہاں پر پیک نہیں ہوگی یا خدا نہ خاصتہ ہوگی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ فرق بہت بڑا ہے پوری جنوبی ایشیا میں تیس ہزار کیسز ہیں تیس ہزار چھہ سو ستائیس اور پوری دنیا میں چوبیس لاکھیں اور آبادی اب دیکھیں یہ گنجان آباد علاقہ ہے دنیا کا یہ یورپ نہیں ہے یہاں پر آپ کو کراچی لاہور دیلی کلکتہ ممبئی دھاکات آپ کو گنجان آباد سلمز کچھی آبادیاں یہ سپین اٹلی نہیں ہے یہ برطانیہ نہیں ہے یہاں پہ وہ صحت کی سولیات نہیں ہے یہاں پر جو ہیں وہ لوگ لکڑ حضم پتہ حضم کراچی میں آپ چلے جائیں کچھی آبادیوں میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں یہاں پر ویسے ممبئی میں رہ رہے ہیں انفرسٹرکچر ہے نہیں اب اس کے پیچھے بی سی جی کا کمال ہے اس کے پیچھے ایمینٹی کا کمال ہے اس کے پیچھے وہ جو ایک تھیوری آئی ہے کہ جی اس پہ تھیوریز آ رہی ہیں کہ جی جینز کے اندر اس خطے میں رہنے والے جو ساؤت ایشیا میں رہنے والے ہیں ان کے اندر کوئی جنیٹک ایشو ایسا ہے ایک سائنٹیفک بات ہو رہی ہے سائنٹیفک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی لیمفو سائٹس اور ٹی لیمفو سائٹس اور نیچرل کلر سیلز اور یہ سارے یہاں پہ رہنے والی جو آبادی ہیں ان میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن پھر یہاں رہنے والے لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہاں امریکہ میں برطانیہ میں زیادہ تاریکین وطن کیوں مرے اس کا سوال کا جواب نہیں مل رہا کیونکہ یہ تو وہی سے ان کی تو جینز یہ تو یہاں سے گئے تھے وہاں تو وہ تھیوری بھی نہیں بنتی نظر لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیسز بہت کم ہیں پاکستان میں ہمیں لگ تو رہا ہے نا کہ ہم آپ دیکھیں نا فروری سے لے کے یہ اپریل آ گیا ہے تو اب یہاں پر جو دگنے ہو رہے ہیں کیس وہ بھی دس دنوں بعد ہو رہے ہیں اب پچھلے دس دنوں میں دو اب یہ اگلے دس دنوں میں دگنے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یعنی اگر دس دنوں میں دگنیں بھی ہوتے ہیں فرض کریں آپ دیکھیں نا دس دن کے بعد آ دگنے کیسد ہو جاتے ہیں تو یہ سترہ ہزار دو سو نوے ہو جائیں گے امواد بھی دگنی ہو جائیں گی تو تین سو باسٹ ہو جائیں گی اللہ نہ کرے لیکن یہ دگنے ہوتے 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 ہو گئے اگر جون تک چلے جاتے ہیں ہم تو یہ دو لاکھ شہتر ہزار کیسز بنی گئے اور اگر امواد کی شرح بھی یہی رہی تو پانچ دار سات سو بانگے امواد بنتی ہیں کروڑوں میں نہیں بنتی یا لاکھوں میں تو بالکل بھی نہیں بنتی یا خدا نا خاصتہ یعنی بہت میں آپ کو ایکسٹریم بتا رہا ہوں کہ اگر اسی نمبر کے حساب سے ہم اس کو ڈیوائٹ کرتے چلے جائیں کسی بڑے فرمولے کو ہاورڈ کے یا ایمپیئر کالیج لنڈن کے یا اکسورڈ کے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ فرق بہت زیادہ ہے جنوبی ایشیا کے ملکوں میں فرق بہت زیادہ ہے آج اگر دیکھیں بیس تاریخ ہو گئی تو بیس تاریخ تک پوری دنیا چوبیس لاکھ پہ کھڑی گئے اور جنوبی ایشیا تیس ہزار پہ کھڑا ہے اور پوری دنیا ایک لاکھ پینسٹ ہزار امواد پہ کھڑی گئے اور یہاں پہ نو سو امواد بھی تو اللہ تعالی خیر کرے اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جو کرو ہے نا یہ اوپر جا اوپر تو جا رہا ہے لیکن اس کے سپیڈ بھاگ آہستہ ہو گئی ہے پاکستان میں یہ آپ کو سترہ ہوں یہ بلکل میں بلکل ہی کہہ رہا ہوں میں جو بات کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امواد تو کو دیکھیں آپ اپنی صحت کی سعولیات کو دیکھیں آپ پلاننگز دیکھیں آپ نے لوگ ڈاؤن کتنا آپ کا ویسا لوگ ڈاؤن تو نہیں ہوا جیسا اسپین میں ہوئے کہ کرفیو لگ گیا لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے آپ کے یہاں سوشل ڈسٹینسنگ پاسیبل نہیں ہے آپ کے ایک ایک گھر کے اندر جو ہے وہ بہت میں یہ بھی بلکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کی امیونٹی سٹرونگ ہے لوگوں کی یہ بھی غلط فہمی یہ میں بلکل بات نہیں کہہ میں صرف نمبرز دیکھ کے